اسلام علیکم ناظرین آپ لوگوں نے دوسرا ٹریلر دیکھا ہوگا اور آپ لوگوں کے ذہن میں صرف یہی سوال ہوگا کہ یہ نئے بازدینی ٹیک فور کون ہے اور ان کا حدف کیا ہے کیا آج یہ جلی شیر حاصل کرنا چاہتے ہیں یا پھر سگوت حاصل کرنا چاہتے ہیں یا پھر سب کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں اسی پر آج ہم بات کریں گے ساتھ ہی محمد کے بارے میں بات کریں گے محمد کو قیادت کرنے کے لئے کہا گیا کیا یہ اس میں کام جب ہوگا یا پھر اس میں کام ہو جائے گا اور پھر کسی اور کو ذمہ دری دی جائے گی کیا ایسا کچھ ہوگا اگر ہوگا تو وہ ذمہ دری کس کو دی جائے گی اسی پر بھی بات کریں گے لہٰذا یہ سب جاننے کے لئے ویڈیو کا آخر تک دیکھے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا ناظرین اگلی آنے والی ویڈیو میں ہم سلاح الدین کے بارے میں بات کریں گے جس کی پہلی اپیسوڈ آ چکی ہے اپیسوڈ بہترین تھی جس کی جو سٹوری ہے وہ بہترین تھی اس کا کوئی جواب نہیں ہے خیل سلاح الدین کے بارے میں جاننے کے لئے آپ کو اگلی ویڈیو کا انتظار کرنا ہوگا پھلحال بات کرتے ہیں نئے ٹیک فور کی جو کہ ٹریلر میں دکھائے گے آنے والی اپیسوڈ میں نئے ٹیک فور کی انٹری ہوگی جو کہ میرے حال میں فوج کٹھیک آ رہے ہیں یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ تین ٹیک فور نظر آ رہے ہیں اس سے یہ ظہر ہوتا ہے کہ فوج اکٹھی کی جا رہی ہے جب جکوبے کو اس کے بارے میں خبر پہنچے گی تو جکوبے جنشر پہنچ جائیں گے وہاں پہ سبھی سرداروں کو کٹھا کریں گے جن میں کراسی بے بھی شامل ہوں گے کیونکہ ہم نے ان کو ٹریلر میں دیکھا خیر کراسی بے بھی شامل ہوں گے اور پھر ایک مصوبہ بنایا جائے گا کہ بازتینی کے اوپر حملہ کیا جائے تاکہ وہ جو سوچ رہے ہیں ان کی سوچ ختم کی جا سکے ایک مصوبہ یہاں پر بنایا جائے گا اور اس کی کمان محمد کو دی جائے گی پھر یہ بازتینی پر مل کر حملہ کریں گے جیسے کہ ہم ٹریلر میں دیکھ چکے ہیں لیکن میرے خیر میں محمد اس میں گربر کر دے گا آپ لوگ نے محمد کا یہ کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ تم رہان کو مارو گے محمد کسی کو کہہ رہا تھا لیکن جو محمد کا مصوبہ ہوگا وہ نکام ہو جائے گا جو نیزہ تمور بھینکنے والا ہوتا ہے یہ نیزہ رہان کی طرف نہیں ہے خیر یہ تو ہمیں اپیسید میں ہی پتا چلے گا لیکن یہ بات تو تیہا ہے کہ رہان کو نقصان ضرور پہنچے گا چاہے کوئی اور ہی کوئی نہ پچائے جیسے یہاں پر فائٹ ختم ہو جائے گی جس میں میرے خیال میں محمد نکام ہو جائے گا جب اجیس حب واپس جائیں گے تو پھر اس کے بعد ایک نیزہ مصوبہ بنایا جائے گا جس میں عثمان بے بھی شامل ہوگی پھر محمد کو ہٹا دیا جائے گا میرے خیال میں عثمان بے خود قیادت کریں گے کیونکہ یہ کام محمد کے باس کا نہیں ہے محمد کچھ نہ کچھ گلتی یا سی کرتے گا جس میں یہ نکام ہو جائے گا جس کی وجہ سے اس کو ہٹا دیا جائے گا اور یہاں پہ میں آپ کو واضح کرتوں یہ قیادت میرے خیال میں رہان کو نہیں دی جائے گی محمد کو پہلے دی جائے گی اس کے بعد عثمان بے کے پاس آ سکتی ہے حیال جو نئے آنے والی ٹیک فور ہیں ان کا جو حدف ہے وہ میرے خیال میں یعنی شہر ہوگا یعنی شہر کا محاصرہ کرنا چاہتے ہیں یا پھر آپ یوں کہہ لیں کہ یعنی شہر حاصل کرنا چاہتے ہیں جب اس یکوبیو کے اس کے بعد میں پتا چلے گا اس کے بعد یعنی شہر پہنچ جائیں گے اور ایک مصوبہ تیار کریں گے تو اس آپ کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے آپ لوگوں کی جو بھی رائے ہو آپ لوگ اپنی رائے لازمیں دی جائے گا